مال روڈ پر میڈیکل سٹورز اسوسییشن کا احتجاج سب سے ہی جاری تھا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ موبین احمد اور ایس ایس پی زاہد گوندل مال روڈ چیرنگ کروس کے قریب ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ موبین احمد نے تو مظاہرین سے ٹریفک کی بھالی کے لیے مذاکرات بھی کیے تھے کسے علم تھا کہ آج کی شام آخری شام ثابت ہوگی لاہور کی مال روڈ کا شمار شہر کی حساس ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے شام کو ہونے والے خودکش حملے سے پولیس والے زیادہ متاثر ہوئے ڈی آئی جی ٹریفک کیپٹن ریٹائرڈ موبین احمد نے تین بیٹیوں ساڑھے تین سال کا بیٹا بیوی اور والدہ کو سوگواران میں چھوڑا ہے کچھ عرصہ قبل شہید موبین احمد کے قزن ڈاکٹر احمد رضا کو کوئٹا میں دہشتگردوں نے قتل کیا تھا